بسم اللہ الرحمن الرحیم آلو لیا ہے میں نے 500 گرام آلو کو میں نے بوائل کر کے چھیل لیا تھا اور ان کو تھنڈا کر لیا ہے تو آلو جب تھنڈے ہو جائیں تو ان کو آپ میشر کی مدد سے میش کر لیں اس طریقے سے تو سارے آلو کو میش کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں تو سارے آلو میش ہو چکے ہیں آپ کیا کریں گے اس میں ڈالیں گے ہم کچھ مسالے اور مسالے ہمارے گھر کے ہیں ہری مشلی ہے ایک ادد بارک بارک چوب کیوی اور اس میں ہم ڈال دیں گے پیاز ون ٹیبل سپون چوب کیا ہوا ہر ادھن یہ ڈال دیں گے ٹو ٹیبل سپون اس کے اندر یہ بھی ہم نے باری باری کٹ لیا تھا اور میں نے ڈال دیں کالی مرچ ہاف ٹی سپون اور یہ ہے کٹی مرچیں ہاف ٹی سپون سرک مش پارٹر ہاف ٹی سپون اور نوہ ڈال دیا اس میں ون ٹی سپون تو یہ اتنے مزے دار بریڈ کے رول بنیں گے اتنے زبردست آپ افتاری میں بنائیں بہت مزا آئے گا تو اس کو ہم کر لیتے ہیں اب مکس تو مکس کر کے اس میں ڈال دیا ہے میں نے زیرہ پاورڈر ون ٹی سپون زیرہ پاورڈر ڈالنے سے بہت اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے ماشاءاللہ سے تو مکس کرنے کے بعد میں نے بریڈ لی ہے اور اس کی سائیڈے چاروں سائیڈے میں کٹ لوں گی تو جب یہ چاروں سائیڈے اس کی کٹ جائیں گی تو میں آپ کو بتاؤں گی اس کو کس طرح ہم نے رول بنانا ہے تو ساری سائیڈے کٹ کے اس کے آپ بریڈ کرمز بنانا لیں یہ جو سائیڈے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے بیل نہ لیں گے بیلنے کی مطلب سے اس کو ہم بیلیں گے اس کو فلیٹ کر لیتے ہیں یعنی کہ تھوڑا سا پتلا سا کر لیتے ہیں تو دونوں سائیڈوں سے ہم نے کرنا ہے پہلے ایک سائیڈ کی ہے تو آپ دوسری سائیڈ کر لیں گے اس طرح سے تو اس کے اوپر لگائیں گے اب ہم آلو جو ہم نے آلو کا نسچر بنا کے رکھا ہوا ہے تو آلو لگا کے اس کے اوپر سارے میں آپ پھیلا دیں اور بہت زیادہ موٹی تے نہیں ہونی چاہیے تو اس طرح پھیلا کے اس کو آپ رول کر لیں اس طرح سے اچھا بریڈ اگر ٹوٹ جائے تینشن نہیں لینی ہلکا سا پانی وہاں لگا کے تو اس کو کور کر لیں اب سائیڈ میں پانی لگا کے اس کو رول بنا لیں گے اس طرح سے اور ہاتھوں کی وجہ سے اس کو سیٹ کر لیں گے تو اس طرح سے سیٹ کر کے آپ ایک ٹرے میں رکھ دی جائیں تو سارے ایسے ہی بنا لوں گی میں اور میں نے سارے بنا لیے ہیں تو اب کیا کیا ہے ایک انڈا لیا ہے آدھا کپ اس میں دودھ کا میں نے ڈال دیا ہے اور اس کو میں بہت اچھا سا پھینٹ لوں گی تو جب یہ اچھا سا پھینٹ لوں گی تو اس میں ہم رول کو ڈپ کر لیں گے اور ساتھ نے بریڈ کرمز ہی لے لیا ہے میں نے اور گھر کے بریڈ کرمز ہیں تو ایک رول اٹھائیں گے اس میں ڈپ کریں گے اور اس کے اندر بریڈ کرمز پھر لگائیں گے اس طریقے سے تو دوسرے ہاتھ سے بریڈ کرمز لگا لیں تو سارے اسی طرح بنا کے میں ریڈی کرتی جاؤں گی اور دیکھیں کتنا اچھا سا بن کے ریڈی ہو چکا ہے سارے میں نے اسی طرح بنا کے آپ کو دکھانے ہیں اور یہ میں نے بنا کے رکھ لیے ہیں تو ان کو فرائی کر لیتے ہیں آئل ہمارا گرم ہو گیا تھا بہت تیز گرم ہی ہونا چاہیے بنا جل جائیں گے تو ان کو میں رکھتی جاؤں گی اور لو ٹم پریچر پہ ہم نے اس کو بنانا ہے زیادہ ہائی نہیں ہو بنا جاتی یہ جل جائیں گے اور بہت اتیاس ہے آپ نے رکھنا ہے اس کو تاکہ یہ ٹوٹے نا بہت نازک ہوتے ہیں تو بس ایک سے دو منٹ بعد اس کی سائٹ چینج کر لیں گے اور دیکھیں کتنی زبردست اس کی لوک آئی ہے الحمدللہ ایسے ہی آپ نے اس کو کلر دینا ہے اس کو زیادہ کلر آپ نے بالکل نہیں دینا تو سب کی سائٹے میں اسی طرح چینج کر لوں گی تو دوسری سائٹ سے الحمدللہ پک چکا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں تو ان کو میں سب کو نکال لوں گی اور آئل کو آپ نے بہت اچھی اس طرح سے نکال لینا یعنی کہ نہیں چھوڑ کے تو آپ نے نکالنا ہے اور میں سارے ڈی شاوٹ کر دی ہیں اور اوپر اس کے کیچپ بھی لگا دی الحمدللہ اتنے وی آئی پی مزے دار سے آلو کے بریڈ رول بن کے ریڈی ہوئے ہیں آپ افتاری میں بنائیں مزے کریں انجوائے کریں سب کو مزہ کرائیں تو آپ کو ریسیپی اچھے لگے فیملی فرنڈ میں ضرور شیئر کریں فیڈ بے بھی بتائیں کیسے بنے ہیں رول تو ملتے ہیں نئے ریسیپی کے ساتھ اور دعام یاد رکھیں اللہ حافظ